اگر آپ کی کچن میں بھی اس طرح کے ریڈ گوکروچ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی یوجفول ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ جو کیڑے ہیں ان کا ایک ایسا میں پروڈکٹ بتانے والی ہوں جس سے آپ کی کچن کے سارے کیڑے اور یہ دیکھئے کوکروچ ہیں جو ریڈ کلر والے وہ سارے ڈھیر ہو جائیں گے اور کچن سے بالکل گندگی نام کی چیز ہی نہیں رہے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پروڈکٹ کا یوج کرنے کے بعد میں اور کتنے سارے کیڑے جو ویسے نورملی ہمیں نجر ہی نہیں آتے لیکن یوج کرنے کے بعد میں آپ دیکھئے کتنے سارے کیڑے اور نجر آ رہے ہیں یہ گیس کے نیچے کچھ زیادہ ہی مطرہ میں رہتے ہیں اس پاورڈر کا ریجلٹ دیکھنے کے بعد میں مجھے یاد آیا کہ چلی اس کو میں سبھی کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کے کچن میں بھی اس طرح کے ریڈ کوکروچ ہیں تو آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور کچن سے ان کیڑوں کا اندھ کر سکیں تو یہ دیکھئے میرے کچن میں بھی ایک دن اچانک میری رات کو قریب بارہ بجے پیاس لگی اور میں کچن میں پانی پینے کے لیے گئی تو دیکھا اتنے سارے اور کوکروچ جو کی دن میں تو ہمیں نجر ہی نہیں آتے اور رات میں یہ پتہ نہیں کہاں سے چپے ہوئے نکل کر اور باہر آ جاتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے دیواروں پر گھوم رہے تھے تو اچانک دیکھتے ہی دماغ خراب ہوا اور رات کو ہی میں نے جو مجھے ملا اسی پہ میں نے یہ پاورڈر کا یوج کر کے اور سلیپ وغیرہ پر اور ادھر ادھر تین چار جگہ پر رکھ دیا ریجلٹ مجھے کافی اچھا لگا تو میں نے سوچا یہ ویڈیو بھی بنا کر اور سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ بھی اس کا اپیوک کر سکیں یہ کچھ اس طرح کا چائنیج پروڈکٹ ہے آپ ویڈیو کو سٹوپ کر کے بھی اور اس کا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی اور ویڈیو بنا کر دکھا دوں گی تو یہ اس طرح سے آپ ایک کارڈ لیجیے تاکہ جو ہارڈ ہو کم سے کم کچن میں ہم فین وغیرہ چلائیں تو اڑے نہیں اس لیے میں نے یہ بعد میں پھر اور یہ اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے چار ٹکڑے کر لیا ہے تو باقی جو جگہ بچی ہوئی تھی میں نے سوچا وہاں پر بھی ڈال دوں تاکہ جو بچے ہوئے کوکروچ ہیں ان کا بھی انت ہو جائے وہ تو میں نے رات کو ہی دو تین جگہ بس ڈال کر اور چھوڑا تھا قریب رات کو بارہ ساڑے بارہ بجے تو اس کا ریجلٹ مجھے کافی افیکٹیو لگا تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا اور اب اسے ہم گیس کے نیچے زیادہ ماترہ میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پاوڈر اور جو ہے یہ گیس کے نیچے رکھ دیں گے اور ایسی ایسی جگہ پہ علماریوں میں یا کھولی جو کی کورنرز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس پاوڈر کو رکھ سکتے ہیں بچوں کی پہنچ سے تھوڑا سا دور رکھئے کہیں کچھ نقصان بچے اگر کھا جائیں تو یہ نقصان ہو سکتا ہے تو اسے گیس کے پیچھے اور ادھر ادھر علماریوں میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ سارے کوکروچ کو ختم کر دے گا جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ویڈیو کے دکھایا ہی تھا کہ یہ پاوڈر رکھنے کے بعد میں دوسرے دن ہی آپ دیکھیں گے یہ کتنے سارے کوکروچ اور مر چکے ہیں یہ کچن سے کوکروچ کو بھاگنے نہیں دیتا بلکہ کیڑوں کا انت ہی کر دیتا ہے تو آپ نے کافے یوٹیوب پہ ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے جو صرف کیڑوں کو بھگا دیتے ہیں تو وہ رہتے تو ہمارے کچن میں ہی ہیں تو اس لیے کوئی مطلب نہیں رہتا ادھر سے ادھر بھاگ جاتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں رہتا تو یہ ایسا پروڈکٹ ہے جسے یوز کرنے کے بعد آپ کے کچن کے سارے کوکروچ کا انڈ ہو جائے گا تو یہ رات کو میرے ٹیبل پر بھی اور تھوڑی سی کھیر گیر گئی تھی کو میں نے تھوڑا سا ڈال کر رکھ دیا تو صبح میں نے دیکھا یہ دیکھے کتنا ایفیکٹیو ہے جو بھی ہیڈے یہاں پر آئیں اور وہ سارے کی سارے کتم ہو گئے تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر جرور کر لیجئے گا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے جس سے آنے والے اسی طرح کے یوچھول ویڈیو کا لنک آپ کو ہاتھوں ہاتھ ملتا رہے تھینکیو فور وچنگ ٹک کیر